موسیقی نمسکار محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیر نائی نیوز ہنڈن ورک کے خلاصے کے بعد آدانی جی کا پہلی پرتکریا ہمارے سامنے آئی ہے جو ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں اور سن کر سمجھئے کہ کس طریقے سے وہ کتنے پریشان تھے جب ہنڈن ورک کا خلاصہ ہوا اور اس کے بعد سے ان کے کمپنی کے شیئر کیسے جو ہے گرتے گئے تو اب سمجھنے کا وقت اس لیے بھی آ گیا ہے کیونکہ بپکس جس طریقے سے مودی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی جی پی سی کے مانگ پر ارے ہوئے تھے اتنا ہی نہیں سنسد نہیں چلا آپ نے دیکھا اور راہل گاندی کی صدر سے تابیرد ہو گئی بھلے ہی وہ مانہانی معاملے میں دوسرے معاملے میں گئے ہیں لیکن اس کا جو اشارہ اس کا جو مقصد انٹینشن تھا وہ وہی تھا تو اس ریپورٹ کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کیسے اڈانی کے ساتھ کیا کچھ ہوا پل پل میں وہ جہاں سا گوھر سے دیکھیں آج پورے دیش میں کرشی اور کرشک ایگری کلچر اور فارمرز سنکٹ میں ہیں جو اس سرکار نے موجود سرکار نے ایک سپنا دکھایا تھا ایک واحدہ کیا تھا کہ دو ہزار بائیس تک ہم کرشی کی آمدنی ڈبل کر دیں گے تو آمدنی تو ڈبل نہیں ہوئی کسان کی بلکہ کرجا کئی گناہ بڑھ گیا جو دو ہزار چودہ امدہ ایل بی گیونگ یو ڈیٹیلز یہ آج انڈیپٹنیس کتنی ہے اور ایم ایس پی بھی نہیں مل رہی گا دیس ٹیس سیل میں کسان کو جانا پڑا ہے ہر ایک اس میں ایل بی ٹاکنگ ٹو اون ایچ سبجیکٹ آپ کے اس میں جو ایک فلیگ شپن کا تھا پروگرام پردھان منتری بی ما یو جنا وہ ایٹیز پروگ ٹو بی اٹر فیلیر وہ کسان کے حق میں نہ ہو کر جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں کورپریٹس کے کے لیے ایک پروفٹ میکنگ دھندہ بن گیا ہے تو اس کا بھی میں تاؤں گا پھر آپ کا جو منرے گا ہے منرے گا کا بھی کسان کو سب سے مار مرتی ہے مار پڑتی ہے وہ چینج آف کلائیمیٹس سے پڑتی ہے اور جیسے انسیزنل بارش ہوئی ہے اس سے پڑی ہے تو چینج آف کلائیمیٹس کی آگے بھی پڑے گی تو اس کو اس کے لیے گورنمنٹ کو نیتی بنانے چاہیے وہ ابھی اس طرف ہم اس دریکشن میں نہیں جا رہے ہیں دیکھا آپ نے اس کے بعد تو اب یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ڈانی جی بھلے ہی وہ اپنے خاص کر کے کانگریس کے وقت چھے سو دوسرے نمبر پر تھے دیشی امیری میں لیکن اب وہ جو ہیں تیسرے نمبر پر آ گئے تھے لیکن ہنڈنور کے خلاصے کے بعد انتالیس نمبر پر گئے اور اب بیس کے آس پاس ہے ایسے میں خوشش تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ میں اڈانی کے کمپنیوں کی وجہ سے اور ہنڈنور کے خلاصے کے وجہ سے مودی سرکار پر جو خاص کر کے عاروپ لگے الزام لگے کیا اس کا جباب مودی سرکار دے پائے گی یہ ایک بڑا جباب رہے گا آج کے لئے تنہیں مجھے تیسے جائے جو تراب دیکھتے رہے سپین آئی نیوز نمسکر